بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سیونتھ جیوگرافیا باب نمبر چھے سوال نمبر تین بادلوں کی اقسام کی وضاحت کریں پیئی نمبر ففٹی ایٹ پہ دیکھیں بادلوں کی اقسام آپ کا ٹوپک ہے پیئی نمبر ففٹی ایٹ پہ کلاس سیونتھ جیوگرافیا کا یہ آپ کا ٹوپک ہے کررا ہوائی میں موجود آبی بخارات خاص حالات میں پانی کی ننی بوندھیں اور بیا پانی کی ننی بوندھوں میں تبدیل ہو کر سطح سمندر سے بلندی کے مقامات پر جمع ہو جاتے ہیں یہی ننی بوندھیں بادلوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اگر یہی عمل سطح زمین پر واقع ہو تو اسے دھند یعنی فوق کہا جاتا ہے چونکہ بادل آبی بخارات کی ننی بوندھوں کا مجموعہ ہوتے ہیں یہاں تک بادل سطح زمین کو گلاف کی طرح ڈھاب لیتے ہیں اب بادلوں کا یہ گلاف زمین سے اٹھنے والی حرارت کی شعوں کو منقص کر کے واپس سطح زمین پر بھیج دیتا ہے یہاں تک پھر بادلوں کو مقلب اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے ان کی تفصیل زیل میں دی گئی ہے کم بلندی والے بادل کم بلندی والے بادل سطح سمندر سے دو ہزار میٹر کی بلندی تک پائی جاتے ہیں ان میں سٹرائٹس سٹارکیومولس اور نیمبو سٹرائٹس وغیرہ شامل ہیں درمیانی بلندی والے بادل درمیانی بلندی والے بادل سطح سمندر سے تقریبا دو ہزار میٹر سے لے کر چھ ہزار میٹر تک پائی جاتے ہیں یہاں تک نیکسٹ پیج پہ دیکھیں زیادہ بلندی والے بادل زیادہ بلندی والے بادل سطح سمندر سے قریبا چھ ہزار میٹر اور اس سے زیادہ بلندی پر پائی جاتے ہیں یہاں تک پھر نیکسٹ دیکھیں پھیلاؤ والے بادل پھیلاؤ والے بادلوں کی ایک خاص قسم ہے ان میں بلندی کی طرف پھیلاؤ کا رجحان پائی جاتا ہے عام طور پر ان بادلوں کا پھیلاؤ سطح سمندر سے قریبا ہزار میٹر سے لے کر بارہ ہزار میٹر کی بلندی تک پائی جاتا ہے شکل کے لحاظ سے ان کی اقسام میں کیومولس اور کیومولو نمبس وغیرہ شامل ہیں یہاں تک لونگ کوششن 3 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اسے آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے